اسلام علیکم پروگرام مارننگ بیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا اصحار اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ جھوٹ کے حوالے سے ہے کہ جھوٹ آخر ہمارے معاشرے میں آج کل اتنی فراغت کے ساتھ کیوں بولا جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے کہانیاں پوشیدہ ہیں اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پر بھی آج ہم بات شک کریں گے اس کا جائطہ دینے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیا کسی مصلحت کے تحت بولا گیا جھوٹ بلکل ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اسے پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج کے تمام نیوز پیپرز میں پابلش کرنے والی نیوز کے حوالے سے سب سے پہلے روزنامہ چنگ کی طرف چلتے ہیں چہاں پر ہیڈ لائن ہے کہ مشرف بے گناہ ہے یا مجرم فیصلہ عدالت کرے گی غداری مقدمے میں اصل مدعی یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ آئین ہے اور نواز شریف کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ غداری مقدمے میں اصل مدعی ریاست اور آئین ہے اس کے بعد سوپر لٹھے کے مشرف کا نام ای سی ایسے لکالنے کے لیے سہبہ پرویز کی چوتھی درخواست مسترد کر دی گئی نام کسی بھی صورت ای سی ایسے خارج نہیں کیا جائے گا وزر دفاع کی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے روزنامہ نوائے وقت کے طرف آتے ہیں جہاں پر لیڈ مشرف کے حوالے صحیح ہے کہ ریاست کی توہید ہوئی یا نہیں فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے مشرف کے خلاف پاکستان اور آئین مدعی ہیں نواز شریف اور کراچی کے حوالے سے ان کی سوپر لٹھ سامنے آ رہی ہے کہ یہاں کراچی میں مزید پندرہ افراد قتل سیاسی جماعت ملوی سے ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے ہیں رینجرز اہل کار جہاں وہ اس بارے میں تصدیق بھی کر چکی ہیں روزنامہ دنیا نہور جہاں پر لیڈ ہے مشرف کے اس پاکستان مذہب جمہوری ملک ہے یا نہیں فیصلہ ہو جائے نواز شریف اور ان کی جو سوپر لٹھ ہے الطاف حسین کے حوالے سے بھی ہے بلاول کے حوالے سے بھی ہے کہ سندھ کی تقسیم عوامی طاقت سے ناکام بنائیں گے بلاول کا یہ بیان ہے جبکہ ایمکم نے کہا ہے کہ الطاف کے لیے جان دینا اور لینا جانتے ہیں ایک دفعہ پھر سے متحدہ کے قائد نے الگ سے صوبہ بنانے کی بات کی اور کہا کہ ملک توڑنے کی ایک ان کو سازش نظر آتی ہے روزنامہ ایکسپرس کی طرف آتے ہیں جہاں پر لیڈ نواز شریف کے حوالے سے کہ تین نومبر کے مقدمے میں مدعید آسف تورائن ہے مشرف معصوم ہے یا مجرم فیصلہ دالت کو کرنا ہے اور خواجہ آسف کے حوالے سے ان کی سوپر لٹھے کے مشرف ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں پابندی ختم کی جائے اہلیہ صحبہ کی حکومت کو درخواست نام اس جن سے نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزر دفعہ خواجہ آسف نے بھی بیان اپنا جمع کروا دیا ہے اس کے بعد روزنامہ قبریں جہاں پر لیڈ نواز شریف کی ہی کہ غداری کیس مشرف کے خلاف اصل مدعی پاکستان اور آئین ہے اور سوپر لٹھ ان کی ہے کراچے کے حوالے سے جہاں پر تین پولیس اہلکاروں اور مذہبی جماعتوں کے پانچ کارکورو سمیت پندرہ افراد قتل مرنے والوں میں دو بھائی بھی شامل ہیں اور انگزے فاروقی کے گھر پر بھی فائرنگ کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پر رینجرز اہلکار جو تھے وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں سب سے آخر میں روزنامہ دن لاہور کے طرف آتے ہیں ہم جہاں پر لیڈ سامنے آتی ہے نواز شریف کی ہی کہ مشرف کی خلاف مدعی آئین اور ریاست ہے یوت لان سکیم شروع ہونے سے پہلے ہی مخالفت کرنے والے خود قابل اعتماد نہیں ایسے لوگ اللہ کا خوف کریں سکیم کا اعلان سن انیس سو لینان میں میں کرنا چاہتا تھا پرویس مشرفتے تختہ ہی اُلٹ ڈالا اور اس کے علاوہ سوپر لیڈ ہے مشرف کو باہر جانے کی اجازت دی جائے سہبہ مشرف کی وزارت داخلہ کو درخواست اور چوتھی درخواست کی پیش کی گئی تھی جس کو مسترد کیا گیا اور وزید دفاع نے بھی اس پر جواب داخل کروایا کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرف کو باہر جانے سے ہم نہیں روکیں اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کیا جائے کراچی کے بارے سے بھی خبر ہے نیچے تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی بدبنی کے لہجاری مدرسے کے دو طلبہ پولیس اہلکار سمیت دس افراب قتل ایک سیاسی تنظیم ملوی سے رینجرز اہلکار جو ہیں وہ اس بارے میں تذدیق کر رہی ہیں ہیڈ لائنز جو تھیں آسکی وہ آپ تک پہنچا چکی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ آج ہم جھوٹ کے اوپر بات کرنے جائیں گے پہلے سے آپ کو انٹرکشن کرواتے ہیں آج ریلیجیس سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو سٹوڈیوس میں جناب پروفیسر زکریہ زاکر صاحب پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ماف کیجئے گا امانت رسول صاحب یہ بھی ریلیجیس سکولر ہیں امانت صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں امانت صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جھوٹ پہ ہم بات کرتے ہیں اگر تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جھوٹ کن کن مسلحتوں کے تحت ہم بول سکتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ پر بات کر لیں کیونکہ یہاں مسلحتیں تو بہت ہوتا ہیں ہمارے معاشرے میں اور اسے مسلحت کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ اس حال کو پہنچا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو اسے ہائلائٹ کیا جانا چاہیے کہ جھوٹ کی جو ممانعت ہے اور کتنا یہ زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جھوٹ سے اپنی ناپسندیدگی کا یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا پہلی بات تو یہ ہے یعنی جہاں پہ اللہ کی محبت نہ ہو اور اللہ کی پسندیدگی نہ ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا وہ گناہ ہوگا کہ جسے اللہ یہ کہے کہ میں جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں ان سے محبت نہیں کرتا پہلی بات تو یہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حوالے سے یعنی یہاں تک کہ ایک خاتون اپنے بچے کو اپنی طرف بلانے کے لیے اسے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں خجور دوں گی میرے پاس خجور ہے تم میرے طرف آؤ تو وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں نے خجور نکال کر ایک یا دو جتنی بھی تھی وہ اس کو دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس خجور نہ ہوتی اور تم ویسے اپنے بچے کو بلاتی تو تم گناہگار ہوتی یعنی تم سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ابن کے بچے کے معاملے میں حالانکہ ماں اپنے بچے کو یا باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے تو وہ اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں بھی ہے تو وہ تو محبت سے بلا رہے ہیں اپنے بچے کو لیکن یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا اس لئے سب سے پہلے تو اس پر ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک گناہ اس جھوٹ سے نفرت فرمائی ہے باقی جو اس کے مسلحتیں ہیں دیکھیں مسلحتیں ایسی بادوقات ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہرگز ایسا پہلو نہیں نکلتا کہ ہم اپنی سوسائٹی کی اپنی معاشرے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھتے ہیں اور اس پر اپنے معاشرے کو ہم کھڑا کریں مسلحت مثال کے طور پر اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ غیبت کی جیسے اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی جیسے کسی کا رشتہ تیہ ہونا ہے تو وہاں پر اگر لڑکا صحیح کردار کا اور کنڈکٹ کا مالک نہیں ہے تو آپ اس کی غیر موجودگی میں لڑکی والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہے تو یہ غیبت لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ایک مسلحتاں کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ جن کا رشتہ ہو رہا ہے بیٹی والوں کا بچی والوں کا ان کو آپ حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں تو ایک مختقبل کے بڑے خطرے سے وہ بچ جاتے ہیں اس حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ دو دوست اگر آپس میں نہیں بولتے یا لڑ چکے ہیں آپس میں تو اگر کوئی شخص ایک دوست کے پاس جا کر یہ کہے کہ وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں بڑی اچھی الفاظ وہ بول رہا تھا تو وہ جو دوست ہے اس کے دل میں وہ جو میل ہے یا دوری ہے وہ کافیت تک کم ہو جائے گی شاید اس پر سے مزید بات کریں گے پروفیسر زاکر آپ کے طرف آتے ہیں کہ کیا کہیں گے آپ کے اسلام کے پوائنٹ اف ویو سے کس حد تک ممانس رکھے گے یہ جھوٹ بولنے میں دیکھیں جی اسلام یہ تو بڑا واضح ہے کہ اسلام جھوٹ کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا یہاں تک ہے کہ لانت اللہ اللہ القاضبین جھوٹوں پر لانت ہے دیکھیں قاتل پہ بھی لانت نہیں ہے لانت صرف جھوٹے پہ ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے یا اسلام کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بولا جا رہا ہے یہ اسلامی ایشو نہیں ہے یہ معاشرے کی ساخت کا ایشو ہے کیونکہ میں عمرانیات کا طالب علم ہوں وہ معاشرے اب دیکھیں جھوٹ کے بھی سرویز ہوتے رہتے ہیں کہ لائنگ کس معاشرے میں زیادہ ہے یاد رکھیں ایک معاشرے میں لیول آف ٹرسٹ ہوتا ہے یہ بسیکلی ریلیشنشپ جو ہے معاشرے میں جو جو ریلیشنشپ جس طرح آرکیٹیکٹ کیا گیا ہے جس طرح قائم کیا گیا ہے کیونکہ معاشرہ بھی تو تخلیق کیا گیا ہوتا ہے نہیں پرسر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا ایشو نہیں ہے جھوٹ بولنا تو پھر ابھی جس طرح کہ امانت صاحب نے کہا کہ اسلام پہ تو بڑے وازل فاظ سے منع کیا گیا جھوٹ بولے سے اور بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تک میں نے بھی کہہ دیا نا جھوٹے پہ تو لانت ہے اسلام نے تو کہہ دیا ہے ایشو میرا یہ ہے کہ اس چیز کو جو جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس لیے یہ نہیں بول رہا ہے کہ وہ اسلام کو وائلیٹ کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے معاشرے کی ساخت اس طرح کی ہے جیسے میں مثال دوں آپ کہ بہت سے جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہاں جھوٹ بولے کی گنجائش ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ اگر ٹیکس ریٹرن کرتے ہیں تو ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے جھوٹ بول کے دکھائیں ٹھیک ہے وہ فوراں پکڑا جاتا ہے جو معاشرے لوزلی سٹرکچرڈ ہوتے ہیں جن میں ریلیشنشپ میں سپیس ہوتی ہے خلا ہوتی ہے وہاں جھوٹ کام نکلوانے کے لیے بولا جاتا ہے مثال کے طور پہ تھانے کچیری میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ پولیس پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے جوڈیشری کا سسٹم پرا اور جھوٹ وہاں ورک کرتا ہے بہت سے ملکوں میں ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے چیزیں ڈاکومنٹ ہو جائیں گے فیوچر کے لیے آپ کبھی بہت سے جو ہے فسیلیٹیز سے ڈبار ہو جائیں گے پکڑا جائے گا تو اس کو بہت سائنسی انداز میں لینا چاہیے اس کو کوئی یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ چیزوں کو ڈاکومنٹ رکھتے ہیں اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں تو ٹریکنگ ہو جاتی ہے ٹریسنگ ہو جاتی ہے جھوٹ آپ بولیں گے تو پکڑے جائے گی نمبر دو بات یہ ہے کہ سکول میں آپ کی موسک میں آپ کی فیملی میں آپ کی سٹریٹ میں جو آپ کے میڈیا میں جو آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی آپ کے بہیوئر کا تیین کرتی ہے تو جب ٹریننگ میں فار انسنس اگر سکول میں ٹیچر بچے کے سامنے جوٹ بول رہا ہے تو بچہ اس کو فالو کرے گا اگر سٹریٹ میں اگر پبلک پلیسز میں مثال کے طور پہ اگر لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ کام کرنا منع ہے اور سارے وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ جوٹ کی پریکٹیکل ایک ڈیمانسٹریشن ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جوٹ کا رویہ بیسیکلی معاشرے میں ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ معاشرے جن میں ادارے مضبوط ہیں جن میں ٹریننگ سسٹمز موجود ہیں جہاں جوٹ کام نہیں کرتا جہاں اس طرح قوانین اس طرح جو نومز ہیں اس طرح ویلیوز ترتیب دے دی گئی ہیں وہاں جوٹ بولنا یہ تو نہیں کہتا ہے کہ وہاں ممکن نہیں ہے اگر کوئی جوٹ بولے گا تو وہ فوراں پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے پروفیسر زاکر صاحب اسے کہا مانا صاحب کے تدقیہ ممالک میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کم ہے ان کے بعد کو سیکنڈ کرتے ہیں تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسی وجہات ہوں گی کہ جو غیر تدقیہ ممالک ہیں وہاں پر جھوٹ بولنے کی شرعہ زیادہ ہے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں ڈروکس صاحب سے اتفاق بھی کروں گا اور تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا اتفاق اس بات سے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سسٹم جونسہ ہے وہ اگر زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے تو جھوٹ کی گنجائش جونسی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ سسٹم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس حد تک تو ڈروکس صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں اور یعنی جو میں اپنے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا یہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اسلام سے کوئی باہر نکل گئے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں وہ سوسائٹی کے ایک افراد ہیں فرد ہیں سوسائٹی کو آپ نے کس پہ کھڑا کیا ہے آپ کی نومز آپ کی ویلیوز کیا ہیں جس پر آپ کی سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی ہے یا سوسائٹی بیس کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے کہ سوسائٹی کی از اہول جو تربیت اور تعلیم ہے اس کا احتمام یہ بنیادی طور پر مذہب کا مقصد ہوتا ہے یعنی اسلام بھی اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کی بات کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے یا کہ بات دیگرے وہ اس مقصد کی خاطر دنیا میں آتے رہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح میں عام طور پر کہتا ہوں کہ وہ آتے رہے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو یاد کروانے کہ تم انسان ہو انسان کو اس کی انسانیت یاد کروانے آئے اور جھوٹ ایک ایسی آپ سمجھ لیجئے بیماری یا برائی ہے کہ جو ابن آدم کے ساتھ پہلے دن سے لگی ہوئی ہے جس طرح ایک سچ ایک حقیقت ہے اور اسی طرح جھوٹ بھی انسانی زندگی میں ایک حقیقت ہے کسی نہ کسی جگہ وہ سٹینڈ وہ کرتا ہے سچ جونسہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ استعمال فرمائے اگر آپ اس پر فوکس کریں گے اسے ہم سمجھیں گے آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں اصول دے دیتا ہے پرنسپلز دیتا ہے اب لفظ جو لفظ قرآن میں بولا گیا وہ قذب کا لفظ ہے قذب کا قذب کا جھوٹ اب یہ جھوٹ جو انسہ ہے یہ ایک ایسی استعلاح ہے ٹرمنالوجی ہے اور ایسی وسیع استعلاح ہے کہ یہ سوسائیٹی میں آپ کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں سوسائیٹی جتنی ڈیویلپ ہوتی چلی جائے نظر آتا رہے گا سائنٹیفک ہوتی چلی جائے آگے بڑھتی چلی جائے وہ جھوٹ کرپشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا وہ جھوٹ جو انسہ ہے ٹیکس نہ دینے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اب بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو مذہب کا اصل کام تھا وہ تھا لوگوں کا اصلاح احوال اصلاح معاشرہ مذہبی لوگ ریلیجیس پیپل اور جو مذہب کا پرچار کرنے والے ہیں ان کی بنیادی طور پر جو ذمہ داری تھی وہ دعوت و تبلیغ اور ارشاد کی ذمہ داری تھی جب سوسائٹی کے لوگ جو ریسپونسیبل بنتے ہیں جو ریفارمرز کہلاتے ہیں جو دانشور ہیں جب وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں ادارے تو اپنی جگہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ وہ بھی جیسے جریشری ہے جیسے مختلف ادارے ہیں جیسے تعلیمی ادارے ہیں اور دوسری ادارے ہیں جہاں پر جن کو مضبوط ہونا چاہیے مستحقم ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر کوئی ایسا جسے ہم کہتے ہیں کہ سوراخ ہی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے جھوٹ یا کرپشن یا بدنوانی اندر داخل ہو سکے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سسٹم کو لے کر چلنا ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات اور ان کے اپنے نقصانات جو ان سے ہیں وہ سب کے سب اس غلط اور کرپ سسٹم کے ساتھ واپستہ ہیں نا جی یعنی وہ اس سسٹم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس بنیاد پر ان کے اپنے سیاسی مفادات ان کے اپنے مذہبی مفادات اور ان کے اپنے ذاتی مفادات جو ان سے ہیں وہ ان کا تحفظ ہوتا رہے ہیں صحیح ہے پروفیسر زاکر صاحب فرمائے گا کہ کیا اگر اداروں کی اصلاح کر لی جائے مکمل طور پر تو کیا جس طرح سے ابھی امانت صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں میں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اصلاح ابھی صحیح طریق سے نہیں ہو پائی اس نے جھوٹ کا ایک بہت بڑا فقدان جو ہے وہ میں نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ کام ہو سکتا ہے کسی طرح دیکھیں جھوٹ کا ایک تو یہ ہے کہ نیرو میننگز منی چیزوں کو لینے چاہیے کہ بیسیکلی تو جھوٹ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ معاشرے میں ایسی سپیس موجود ہے ایسے انکانات موجود ہیں جو اس معاشرے کو فردر تباہ کر سکتے ہیں جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہسپیٹل میں ایک آپریشن کے دوران ایک نرس یا تیٹر ایسسٹنٹ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ ازار جو ہیں اس کو سٹیرلائز کر لیا ہے یا وہ انسٹیرلائز انسٹیمنٹ دے دیتا ہے اور وہ یہ پوز کرتا ہے دیکھیں جھوٹ کو ویربل نہیں ہوتا ہے ایکشن سے بھی ہوتا ہے نا آپ نے کو ملاوٹ کر لی آپ نے پراپر ہسپیٹل میں کلین لینیس نہ کی آپ نے سکول میں اچھے طریقے سے پڑھایا نہیں ہے یہ سب جھوٹ یہ بڑا کمپریہنسیو ہے اب دیکھیں کہ اگر ڈینٹسٹ کی کلینک پہ یا ڈاکٹر پہ پراپر سٹیرلائزیشن نہیں ہے تو اس سے ہیپٹائٹس جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہو جائے اب دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹے سے جھوٹ کی وجہ سے فرد کو ایک ایسی بیماری لگ جائے گی جس سے اس کی جان چلی جائے گی ایشو یہ ہے کہ یہ جھوٹ یہ رویہ کا جھوٹ یہ آپ کی سوسائیٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے جھوٹ سے مثال کے طور پہ اگر ڈینٹسٹ نے پراپرلی انسٹرمنٹ سٹیرلائز نہیں کیے اور آپ کے دانتوں کا علاج کیا اگر پہلے ہیپٹائٹس کا مریض تھا تو وہ اس کو بھی ٹرانس میٹ ہو جائے گا اس کی لائف چلی جائے گی تو اس کی تباہی جو ہے یہ کوئی جھوٹ کوئی اخلاقی چیز نہیں ہے جسے ہم جسٹ کہیں کہ ایک مورل ایشو ہے یہ معاشرے کی تباہی بربادی اور یہاں میں ایک اور بھی بات بتا دوں ان معاشروں میں سائنس کی ترقی ہوئی نہیں سکتی جہاں جھوٹ ہے کیونکہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے لیبارٹری کے لیے کیونکہ آپ لا آف نیچر ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے جھوٹ موٹ فائنڈنگ لکھنی اگر آپ نے جھوٹ ڈیٹا اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں سٹیٹسٹکس ہی نہیں ٹھیک آپ کو جو سٹیٹسٹکس ملتی ہے فیکٹس ملتے ہیں اس پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا تو یہ ایڈوکیشن کو تباہ کرتا ہے یہ ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے جیسے میں جھوٹ کی چھوٹی سی آپ کو تباہی کا اندازہ کروں ایک روڈ بن رہی ہے اب روڈ میں اگر کک بیکس کھا لیے جاتے ہیں روڈز وہ ٹھیک نہیں ہے کنسٹرکشن ٹھیک نہیں ہے یہ جھوٹ ہی ہے نا کہ وہ کنٹریکٹر نے کہہ دیا کہ میں اس طرح کا مٹیریل لگا دیا اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس پہ سفر کریں گے اس سڑک پہ کیونکہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں روڈ کی جو حالت ہے وہ بہت کانٹریبیوٹ کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کتنی تباہی جنم لے گی تو میں شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جسٹ ایک مائنر مورل ایشو نہیں ہے یہ آپ کے معاشرے کی ساخت آپ کا معاشرے کا جو سارا سٹرکچر ہے جہاں جھوٹ پریکٹس ہوتا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر اب آپ دیکھیں نا کیا صورتیال بنی ہے اب اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ سکول میں پراپر میتھمیٹکس نہیں ٹیچ کرتا تو کیا ہے کہ وہ بچہ ساری عمر کے لیے میتھمیٹیکل سکیل اس کو نہیں آئیں گے اگر ایک جج نے غلط فیصلہ کر دیا کسی پراپرٹی کے بارے میں تو اس کے بعد لوگ تو پھر گنے نکال لے کہے نا تو قطر و غارت شروع ہو جاتا ہے پریکٹ کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جھوٹ کے حوالے سے ہی وزید بات کریں گے اور پروگرام میں ہم یہ جائزہ دینے کی کوشش کریں گے کہ کیا حسی مزاق میں دیا گیا ایک چھوٹا سا بیان یا کہی گئی ایک چھوٹی سی بات جھوٹ کے زمنے میں آتی ہے وہ بھی تب جب کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو آپ ساتھ ہی رہیے رہے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں امانو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فرس پیپر کو لوگ بہت زیادہ دھڑ لے سے ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہیں کہ آپ کے وہ جھوٹ جھوٹ تو ویسی بنا کیا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں اور اس پر لانے پہ بھیجی گئی یہ جھوٹ بلنے والے پہ لیکن وہ جھوٹ جس سے کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہو اس کے بارے میں کیا کہیں گے جھوٹ کسی بھی لیول کا ہو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹ صاحب نے بھی کہا کہ سوسائیٹی بنیادی طور پر اپنی جو ویلیوز ہے جب کھوتی ہے اور جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں سوسائیٹی پر اثر کرتی ہیں اب ڈاکٹ صاحب اس سوال کے ضرور جواب دیں گے کہ ترقی آفتہ معاشروں میں اپریل فول بہت اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے تو وہ کیوں وہاں پر ہے کیونکہ ان کا سبجیکٹ جو ان سے وہ سوشیالوجی ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے سوشل سائنس ان کا ہے تو یہ بتا سکتے ہیں جی پروفیشل صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ جوٹ اتنا زیادہ بولا نہیں جاتا ہے میں لفظ شاید ترقی آفتہ یہ کتی طور پر میں نہیں کہتا کہ وہاں جوٹ نہیں بولا جاتا لیکن وہاں سکوپ نہیں ہوتا جیسے اپریل فول میں اگر آپ غلط انفرمیشن کسی کو دیں گے اور اگر اس کی بنیاد پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا اور آپ کو بڑا شدید قسم کا پے کرنا پڑے گا اسی طرح فار انسنس وہاں جوک جو ہیں شیئر کرتے ہیں جیسے نیو یارک میں ایک کمپیوٹر آرگنائیزیشن میں کمپنی میں کسی شخص نے سکھ کے بارے میں ایک ریسیسٹ جوک شیئر کیا تو اس پہ پروسیکیوشن ہوئی پرسن لاسٹ ہز جاب تو سوسائیٹی مونیٹر کرتی ہے جوٹ بھی بولا جاتا ہے یہ نہیں میں کتی طور پر نہیں کہتا ہے کہ وہاں جوٹ نہیں بولا جاتا لیکن اگر آپ جوٹ بولتے ہیں اور اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے ایشو صرف یہ ہے ہمارے ہاں کیونکہ اوورال معاشرے میں کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے روئیوں کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے فار انسنس اگر میں کسی کو غلط خدا نہ کرے اپریل فول پہ کوئی ایک میسج دے دیتا ہوں کہ آپ کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے کانسیکونس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو بس جی سوری کہہ کہ بات ختم ہو گئی حالانکہ یہ کتنی بری بات ہے تو اینیوے اگر مغرب میں اپریل فول کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معاشرے کی تقلید کر رہے ہیں یا ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں جھوٹ نہ ہسی مزاق میں جائز ہے دیکھیں آپ اپنی ایک لائٹر موڈ کے لیے آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے کہ مہا سوائے جھوٹ بولنے کے دیکھیں نا مزا بغیر جھوٹ کے بھی آ سکتا ہے لائٹر موڈ میں بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں بغیر جھوٹ بولے ہوئے جیسے دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے تین چار لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک شخص کے کلر پہ اس کے کاسٹ پہ اس کی کریڈ پہ جوک کر کے اس کی تحکیر کر کے آپ مزا کرنے کی کوشش کریں یہ بیماری ہے اس کا شدید قسم سے جیسے دیکھیں نا ہمارے ہاں جو سپیچل لوگ ہیں کسی کی ٹانگ کمزور ہے کسی کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے احترام کے بجائے اس کا نام لے کے اس کی ڈسیبلیٹی کا مزاک اڑا کے ہم ہسی کا ایک موقع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہ صرف یہ جھوٹ سے بھی ایک آگے چیز ہے کہ جہاں ہم چیزوں کو انفلیٹ کر کے اب دیکھیں نا بلائنڈ لوگ جو ہیں جو بصیرت سے محروم ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں ان کے بارے میں ہم نے کتنے مزاک بنائے ہوں ہیں یہ جھوٹ کی انتہا ہے کہ جس میں آپ کسی طبقے کے لیے کسی محروم طبقے کے لیے اس طرح کی ایک فوک ویز کریئٹ کرتے ہیں اس طرح کی سٹوریز کریئٹ کرتے ہیں جس سے وہ طبقے کا نقصان ہوتے ہیں امارہ صاحب یہ کہاوت ٹھیک ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں بلکل سوسائٹی اسی پر ہی ہماری چل رہی ہے ماشاءاللہ ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ ہم بولتے ہیں مجھے ڈاٹر صاحب کی بات سے ایک دو بڑی خوبصورت باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی تھی میں نے کہا وہ میں ضرور اپنے سننے والوں سے اور آپ سے میں شیئر کروں ناظرین سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے تو آپ اسے کہتے ہیں نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا تو وہ زد کرتا ہے پھر وہ رونے لگ جاتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا پھر آپ آخر میں مسکرا کیا فرماتے ہیں کہ ارے وہ جو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے اب یہ بھی ایک مزہ ہے اب دیکھیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ایک بوڑی خاتون آتی ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم لوگ جنت میں جائیں گے جو بوڑے لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ رونے لگ جاتی ہیں اب وہ خاتون جونسی صحابیہ وہ قرآن کی حافظہ ہیں آپ اسے فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو نے پڑھا نہیں کہ عربان اترابہ کہ جو جنت میں ہوں گے وہ ہم عمر بھی ہوں گی اور جوان بھی ہوں گی تو مطلب یہ تھا آپ کا فرمانے کا کہ جو بوڑے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جوان ہو کر جنت میں جائیں گے اب یہ بھی ایک مزا ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ جات دا حاسا دے بھاجگیا پاسا تو جات جب مزاک کرتا ہے یا انسان مزاک کرے اور دوسرے کا پاسا یعنی اس کی کمر توڑ دے یا اس کی پسنیاں توڑ دے پھر ہمارا مزاک ہوگا مزاک جونسا ہوتا ہے وہ ایک تہذیب میں رہ کر بھی تو ہوتے نا نہیں تو پھر ہمارا صاحب ایک بیماری بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں جھوٹ بولنا ایک شوک بن گیا ہے یا ایک ضرورت بن گئی ہے دیکھیں اب تو یہ تینوں چیزیں شامل ہو گئی نا شوک بھی ہے ہمارا یہ ایک فیشن بن گیا ایک ضرورت بھی ہماری بن گئی ضرورت اس لیے بن گئی کہ آپ دیکھیں کہ جو جائز کام ہیں وہ آپ ناجائز دیکھے سے نہیں کروا سکتے ناجائز تو ناجائز کام ہے نا جائز کام جو ان سے ہیں آپ ایرپورٹ پہ جائیں آپ ریلویسٹیشن پہ جائیں آپ کے چہری میں جائیں آپ عدالت میں جائیں ایونکہ آپ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ غلط طریقہ اختیار نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا یہاں پر جو قانون ہے بدقسمتی سے وہ تو بنایا ہی شریف آدمی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نا صحیح حالانکہ قانون یہ ہے کہ وہ جو مظلوم ہے جو حقدار ہے جو ڈیزرڈ کرتا ہے اس کو قانون تحفظ دے پولیسٹیشن اس مقصد کے لیے ہے نا لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان اداروں کی طرف تھانے کی طرف یا کچہری کی طرف کوئی شریف آدمی موہ نہیں کرنا چاہتا وہ ڈرتا ہے وہ کہتا بھی میں اس طرف جاؤں گا تو بجائے اس کے کہ وہ جو ظالم ہے اور جس نے میرا حق مارا اس کو پکڑنے کے بجائے مجھے دھر لیا جائے گا تو یہ جو ایک جھوٹ کا راج ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے تو یہ تو یعنی اس کو ایک شوک بھی اس طرح شوک اس طرح بن جاتا ہے یا فیشن کہہ لیجئے یا شوک کہہ لیجئے کہ ہم لوگ جھوٹ بول کر اپنی ایک جسے کہیں کہ ایک ایک بڑی کلاس میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا فیشن ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر دوسری بات جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک باصلاحیت اور ایک چالاک اور ایک ہوشیار اور ایک ذہین آدمی کی علامت کے کس انداز سے وہ اپنا چہرہ بنا کر اپنی پرسنیلٹی کو پوز کر کے وہ پیش کر کے جھوٹ بولتا ہے اور بعد اس کے جو انسی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا ہی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ملتان سے لاہور آتے ہوئے سٹیشن پر ایک نوجوان مجھ سے ملتا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے ٹرینیں ہمارے ہاں لیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سٹوڈن لائف کی بات ہے تو وہ بڑا عجیب سا اس نے چہرہ بنایا ہوا اپنی حالت کہ بھئی جیسے کوئی معذور سا ہے یہ اور اس پر کوئی جھلس گیا ہے آگ سے یا تیزہ آپ سے ایسی کوئی شکل بنا کر اور اپنے آپ کو دکھا کر وہ میں نے ہمدردی میں آ کر اس کی کچھ ہیلپ کر دی اچھا میں ٹرین لیٹ تھی تو میں نے کہا چلیں سٹیشن پر واکی کرتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو میں کچھ دیر کے بعد جب گیا تو وہ ایک جگہ پہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا اچھا اب وہ جو اس کی حالت تھی جس سے میں متاثر ہو کر میں نے اس کی ہیلپ کی تھی وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس کے جسم پر کوئی ایسے اثرات نہیں تھے کوئی آثار نہیں تھے اس تکلیف کے اس عذیت کے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل چہرہ ہماری سوسائٹی کا کہ ہم اس پر بیس کرتے ہیں پھر پروپیسر زاکر صاحب جب ہم ہر چیز کی ذمہ داری اپنی ریاست پر آئیت کرتے ہیں تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی اصلاح کیسے کریں کیا آپ یہاں پہ سیجیسٹ کریں گے لوگوں کو دیکھنے والوں کو کہ اپنی اصلاح اس طرح سے ممکن ہو پائے گی اس کی روک تھام کیلئے کرنا کیا ہوگا دیکھیں جی اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل فکس نہیں ہے کہ آپ یہ گولی کھا لے تو آپ جھوٹ سے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے میں اپنی پہلی گفتگو کی کانٹینیوٹی میں جاؤں گا ایک دیمینشن یہ ہے کہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو جھوٹ سے بولتی ہیں بیسیکلی جھوٹ آپ تب بولتے ہیں جبکہ آپ کی پرسنیلیٹی میں ایکسپینشن نہیں ہوتی نالج کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی آپ کی جو ایجوکیشن ہے لیبرل آرٹس ہیومینیٹیز فلم لیٹریچر بہت سے چیزیں ہیں دیکھیں جب انٹلیکشل ڈیپٹھ نہیں ہوگی نا کسی میں اب دیکھیں جیسے انہوں نے میرے دوست نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک بیک بدل کے ارننگ کا ذریعہ بناتا ہے یہ بیسیکلی ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی انٹیلیجنس کہ اس نے کس طرح ان کی پرسیپشنز کو اب اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوتا اگر اس میں انٹلیکشل ڈیپٹھ ہوتی تو وہ شاید کوئی بڑی اچھی فکشن لکھ سکتا تھا یا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتا تھا تو بیسیکلی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے دیکھیں جب انٹیلیجنس میں ڈیپٹھ نہیں ہوگی ہمارے ہاں کیوں مذہوروں پہ غریبوں پہ مزاق کا اور ان کی تحقیر کا ایک جسٹ پاس ٹائم کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیپٹھ نہیں ہے ہمارا لٹریچر ہماری ایکسس نہیں ہے نالج پہ انٹیلیکچول ڈیپٹھ نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں جہاں انٹیلیکچول ڈیپٹھ ہوتی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں جن ملکوں میں کتابیں زیادہ پڑی جاتی ہیں لوگوں کا ایکسپوئیر نالج سے فکشن سے انٹیلیکٹ سے زیادہ ہے وہاں جھوٹ کم بولا جاتا ہے کیونکہ فرد انگیج ہو جاتا ہے فرد کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اب ہمارے ہاں جاتے ہیں اس کا آپ کو پتائی ہے ادارے کس حد تک فرد کو انگیج رکھتے ہیں اس کا پتائی ہے تو اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا فرد بیٹھا ہوا ہے تو وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے بیس بدل کے بیگنگ شروع کر دی اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لیکن ہم نے اس کو کوئی سسٹم کوئی سٹرکچر کسی جگہ اس کو انگیج نہیں کیا تو وہ جھوٹی بولے گا اور کیا کرے گا یعنی جھوٹ کے جھوٹ کا ایک سہارا لے کے وہ اپنی لیونگ کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا صاحب مصروفیات میں اضافہ کر دیا جائے اپنے ذہن کو بیزی کر دیا جائے تو کیا اس طرح کی فضولیات سے بچ سکتے جی بلکل یورپ کو اگر آپ اس حوالے سے اگر آپ اس کا جائزہ لیں اور میں تو کچھ وقت وہاں پہ یورپ رہ کر آیا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی رہے ہیں ایکٹیوٹیز میں مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں جرائم کی شرعہ بڑھ گئی ہے تو وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ خاص طور پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ینگ جنریشن یہ کیوں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو رہا ہے وہ اس کو انیلیسز کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں ان کے دانشور سمہ دار لوگ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں مثال کے طور پر ایسی ایک ملک میں ایسا ہوا کہ وہاں پر نوجوان جو ان سے ہیں وہ ملوث نظر آ رہے تھے آپ کو معلوم ہے کہ نومی دسمی تک تو وہاں پر کوئی امتحان کوئی پیپر نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ سارا سسٹم تو وہ تو پہلے کلاسز ایسے ہی بچے پڑھتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے فری ہوتے ہیں یا ان کو یعنی کہ ایس سچ کوئی ان پر بوجھ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں کہ پہلی کلاسز سے بچوں کو گائیڈ اور ٹیوشن اور ٹیچر جو ان سے ہیں وہ سختی اور بلکہ سکول کے علاوہ کہتے ہیں جب ہمارے گھر بھی آ کر پڑھو وہاں پر بھی فیصے دوں یہاں تو بالکل ہی ہمارے سب پروگرام کے ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے میں چاہوں گو کہ آپ پروڑا سب یہ بتا دیجئے گا کہ اسلام کے گھر ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے دیکھیں جھوٹ بولنے والے کے لیے سزا واضح طور پر قرآن نے جہاں پر ایک عمل صالح ہے اچھا کام اور اس کے مقابلے میں برا کام ہے برے کام کی سزا ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جرم کے اور اس گناہ کی شدت پر انٹینسٹی پر بیس کرتا ہے یعنی اس میں جھوٹ بولنے اسلام میں بہت مکروح اور ناپسندیدہ فعل ہے اور اس کی جتنی انٹینسٹی ہوگی اللہ کے ہاں اس کی اتنی سزا ہوگی محمد امانت رسول صاحب اور پروفیسر زکریہ زاکر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا جسہ بنے اور اس پر اپنی پہرائے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ویورز اس ایشو کے جو تمام پہلو نہیں ہے لیکن اگر وہ جھوٹ جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور کوئی بہت بڑے سانحے کا باعث نہ بنے اس کے لیے تھوڑی بہت گنجائش پھر بھی نکلاتی ہے لیکن جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی یا کوئی ایسی بات جس سے کسی کی غیبت کرنے کی طرف وہ چیز آ جاتی ہے تو اس سے نہ تو اللہ حافظ